اللہ تری زنی کی دراست سمائے بسم اللہ تعالی شکریہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے آپ نوکر دیں آپ ملک صاحب نوکر ملک صاحب آپ سے وعدہ ہے جب تک بس میں ہے جب تک خون جاری ہے انشاءاللہ حاضری ہوتی رہ گی انشاءاللہ ہم آپ باٹاپور کے ویسے بھی نوکر ہیں باٹاپور تو وہ جگہ ہے جس نے مجھے پڑا پڑا کے ذاکر برایا ہے جا چیز تُساں سکھائیے میں آپ کا نوکر ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے اچھا نبی ہیں رسول ہیں صدیق ہیں خلیل ہیں امام ہیں مستری ہیں ذرا ایک مرتبہ سارے حلالی موالی ملکے بولیے میں قرآن پڑھوں اور ایک ایک لفظ آپ کو بتا میں نے چھے کے چھے پھول چھے کے چھے سٹار چھے کے چھے رتبے چھے کے چھے اہدے میں نے قرآن سے پڑھے ہیں یہ قرآن ہے ذرا ملکے بتائیے ابھی تک کتنے اہدے ہو گئے اور میری پنجابی میں کتنے چھے کی نہیں ہو گئے پھول کتنے چھے ہو گئے اچھا چھے پھولوں والا چھے سٹار والا چھے رتبوں والا ایسا نبی جو سوائے بطول کے بابا سے آدم سے افضل نو سے افضل اسماعیل سے افضل موسیٰ سے افضل عیسیٰ یعنی سوالک نبیوں سے افضل اور رتبے کتنے اے ترلے سونی اواز میں مرتا گئے پروردگار ایک میری پانی تو فرما اے چھے اہدوں والا جو نبی تھا ذرا قرآن میں بتائے گا کہ اس کا مذہب کیا تھا صدقے جامعہ صدقے جامعہ شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں ملک صاحب سارے حیدری مالک آپ کو سلامت بھائی جو میرے قریب بھائی بھنے در آپ کی آواز تھوڑی ہے ہیم بھی آپ نوجوان آواز تھوڑی آرہی ہے ذرا میرا ساہ دیجئے مولا آپ کو سلامت رکھیں جی صدقے جی کے چھتہ جی یہ مذہب کیا تھا پھر قرآن بولا بسم اللہ علیہ الرحمہ رحم صورت سعافت دیکھیں میں ساتھویں پھول ساتھویں عدو پڑھ رہا ہوں لیکن پھر قرآن پڑھ رہا ہوں وَإِنَّا مِنْ شِیَتِهِ لَعِبْرَاهِمْ آپ ذرا سنیئے چھتہ جی میرے بانے چھتہ جی ایک لفظ ہے لفظ نہیں ویسے کہنا یہ حرف ہے لیکن میں لفظ کہوں گا تاکہ بچوں کو سمجھ جائے ہے ویسے وہ حرف لفظ ہے عربی کا لا جو آپ کا قلمہ کا آغاق کلمہ نہیں ہوتا کیا لفظ ہے اور لفظ نہیں ہوتا لفظ لفظ ہے کلمہ اس کا آغاز ہے شاہدی لا ملک صاحب ٹائم زیادہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے لا کا معنی نو نوٹنگ ٹھیک ہے سنوئے آپ نے اسے کہتے ہیں ملک صاحب اسے کہتے ہیں لا نافیہ حرف نافیہ ایوے کھائیں پھر لام زبر علیف لا ایک لفظ پھر مجبورہ میں لفظ کہہ رہا ہوں ورنہ ہے وہ بھی حرف ہے ایک ہے لام زبر لا او کیوں میں پڑھنا ہے میرے آتھوے کہا جے لام زبر لا اس سے پہلا کیا تھا لا اور یہ کیا ہے لا وہ لا نو 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 یہ لا لا میں تقید پکی سچی ٹھکی بات یہ والا لام گا کہتا ہے وَإِن نَمِن شِيَتِهِ لا إبراہیم اور کہتا ہے پکی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا مالک کس کے دو گروہ ایک بہتر فرقہ ایک طرف مذہب جعفری ایک طرف مذہب جعفری کی ہر تفسیر کہتی ہے کہ جب پیغمبر آزم نے چوتھے آسمان میں نواز بڑھائی تھی تو شمال کی جانب سے ایک بہت بڑا نور سورجون کے ظاہر ہوا تھا اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نور تھے تو اسی چھے خونوں والے ابراہیم نے پوچھا تھا یار سلاللہ حسین کا نانا بدون کا بابا آپ تو یہاں ہیں پھر یہ بڑا نور کون سا ہے یہ میرا بھائی علی جمنیابی دالیب ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیچھے جو نور ہے یہ شیعہ ہے جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اب چھے پھولوں والے نے کہا تھا پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے لیکن ہمارے بھائی نا 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 توبہ 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 ہے یہ کٹھی قوم پٹا کٹھی کرنے والی قوم ایک گللہ ہی اٹھیا گلدنے ایسا نہیں ہے بلکہ جہاں میں ترطور جو جی جہاں کچھا جی جاکہ صاحب آگے جہاں قرآن میں لکھا ہے ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا اوہ دے فکا فڑ پچھلے سفر دے پہلی لہمتے لے نو کا شیعہ تھا مولوی جی کوئی بات نہیں نو ہی سہی تھا دو شیعہ سر کے جاں چاتاری میرے بھائے پا جی پا جی فکرہ میں نے آلہ کیا ابھی ابھی چاتار جی داکر صاحب آئے تھے بھائی مندر کے والا صاحب جی بشبال اچھا چلے چلے میں کر دیتا اچھا ٹھیک ہے بابا جی بابا جی آپ کا حکم میں اس لیے میں پورا کرتا ہوں لیکن ایک لفظ سننے جی ایک لفظ سننے جی چکے چاتاری آئے تھے دورانے گفتگو تو میں اس لیے پھر رکھا ہوں اور میں نے ابھی جملہ کہا نہیں تھا یا آپ کی معارفت ہے کہ آپ پہلے پہنچی ہوئے ہیں اور آپ بول پڑے سوانویل بھائی جب میں ہونچا بولوں پھر پیچھا چھوٹا ہو جائے جب چھوٹا بولوں پھر اسے بڑا کر دیا کرو اللہ آپ کو سلامت دیکھ اچھا نو کے نو کے شیعوں میں سے تھا مولوی صاحب کوئی بات نہیں نو ہی صحیح تھا شیع اور تو تو جمعے کے ختمے میں دانگ ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہیں کراچی سے پشاور تک ملک صاحب جب دورانے ازاداری نماز پڑھتے ہیں نا ہم الحمدللہ آپ کو بتا ہے کہ میں آپ کا نوکر ہوں اور میں پانچ وقت تک نماز ہوں الحمدللہ تحجد کی بھی تفیق جب اللہ دیتا ہے ضرور پڑھتے ہیں تو راستے میں پھر جہاں پیٹرول پمپ ہوتے ہیں نا جی اس مسجل میں جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں اوٹھے فیدا ہے کہ اوٹھے انہوں کڑو بار کافر آگیا وہاں کوئی کہے گا کیسے وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے ہاں چاہتا رہی اور جب ہم جا کر وضو کرتے ہیں نا اچھے ایک لفظ سنید یہ تیان سے وضو غلط ہے لفظ ہے وضو بے شک بندہ اسی ظاہر لیتا اگر وہ وضو کہے تو غلط ہے ٹھیک ہے اور جو غلط ہے نا یہ بھی غلط ہے کیونکہ لفظ ہے غلط سارے بولو کیا لفظ ہے غلط اس لیے وضو 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 نہیں وضو تو جب ہم وضو کرتے ہیں نا ملک صاحب تو نام مناسب جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر شیعہ کافر مولوی صاحب قرآن کہتا ہے چھے پھولوں والا نبی رسول خلیل صدیق امام مستری شیعہ تھا تو کہتا ہے شیعہ کافر ہے پھر نراز نہ ہونا اپنے ابے کہے تو وڈیت پہ کتہ زبا کر بکرا تو شیعہ کی علامت ہے صدقے جامہ ملک صاحب میرے معنی ہے مولا آپ کی بذرگی میں جی صدقے جامہ صدقے جامہ اللہ آپ کی اولاد شاہ جی میرے معنی شاہ جی بہت شکریہ آپ شاہ جی فرما رہے تھے کہ مولی صاحب موضوع اپنا پڑھو لیکن ایک فکر ہے جنابے نمود آکھا دے چونکہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں مختار صاحب کہہ رہے ہیں میر صاحب کے شاہ صاحب کا حکم واجب ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں مالک آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی عزت و رزق ملافرمائے تو ملک صاحب کہنے ہے جی شاہ ترہی اللہ آپ کو سلامت رکھیں بسم اللہ بسم اللہ نوکر جناب مالک آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ جناب بابا لی کہنا کہ ایک فکر ہے جنابے نوکر کہیے گا اچھا تو پہلے یہ سننے دیئے ان کا نام یا تو عبدالشکور ہے یا عبدالغفار ہے میں تیس کتابیں اہل سنت کی ستر کتابیں آپ نہیں دکھا سکتا ہوں جس میں یہ دونے رواج موجود ہیں کہ جنابے نوکر کا اصلی نام یا عبدالشکور ہے یا عبدالغفار ہے نو اس لیے تھا کہ نوہا پڑتے تھے میں ثابت نہ کروں میرا قتل معاف ہائے ہائے تو آپ کی داد کے صدقے جاؤں شاہ جی اور واری جاؤں میں سمجھ گیا فکر نہ کریں میں سمجھ گیا میں آپ کی داد کے صدقے واری جا کے جمعہ نہ نہ کہوں پر مولیو صاحب تو کہتا ہے کہ ابراہیم علی کے نہیں نوکہ شیہ ہے تو یہ بتا نو کس کا شیہ ہے پا جی بسم اللہ مولا آپ کے ہاتھوں کو ضرامت رکھے میں قرآن بڑھ رہا ہوں اور ماتمی شیہ ہوتا ہی وہ ہے صرف شیہ کالے کپنز نہیں بنتا ماتمی شیہ ہوتا ہے جو قرآن کی تحید میں بولتا ہے چونکہ آپ وہ ہیں آپ سید کا ماتم کرتے ہیں جو بغیر دھڑ کے قرآن بڑھتا ہے اس لیے شیہ پہ واجب ہے وہ تحید قرآن مستحاد بلند ہو مولی صاحب جو میں کہوں نو کس کے پا جی نو کس کے شیہ تھے تو مولی کہتا ہے نو آدم کے شیہ تھے تکالے فیر نہیں ملکی مولی صاحب آدم کس کے شیہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علی اللہ قسم جب حضرت حفہ کے قریب جناب آدم پہنچے انہوں نے کہا یہی رکھ جا پہلے نکاح ہوگا پھر حفہ حلال ہے تیرے لیے ہے ابھی تیری نہیں ہے جب تک نکاح نہ ہو حفہ حلال نہیں تو نکاح ہوگا پروردگار نکاح پڑھ کہا پہلے حق اور مہر دے کہا پروردگار ابھی درضی پیدا ہی نہیں ہوا وہ تھے میرے جون ہیں ابھی یہ بھی کہاں کہ کچھ دور کہاں میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا جن کے صدقے میں تو لائکیں سجدہ ہوا ہے ان پہ درود پڑھ آدم نے کہا اللہمہ سوالی اللہ محمد محمد مصطفیٰ کے لیے اللہمہ سوالی اللہ محمد محمد مرتضیٰ کے لیے اللہمہ سوالی اللہ محمد محمد پاک بدول کے لیے اللہمہ سوالی اللہ محمد 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 پاک حسن کے لیے اللہمہ سوالی اللہ محمد 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 پاک حسین کی نون ابھی ابے کے موں میں تھی اللہ نے کہا جا ہوا حلال ہے تو نتیجہ کیا نکلا جو پنجدن کے بغز میں نکاح کرے اس کے گھر عورت ہے نکاح نہیں ہے محمد محمد پاک حسن کے لیے